لمبے وقت کے لوگ ڈان کے بعد آخر کار ڈلی انلوک ہونے جاری ہے اس وقت ہم موجود ہیں چاندنی چوک علاقے میں سرکار کی گائیڈ لائنز کے مطابق اب ڈلی جو انلوک ہوگی اس میں ایک بار پھر سے آڈ ایون کا فارملا جو ہے وہ اپنا ہے جائے گا اس وقت ہم موجود ہیں چاندنی چوک کی تمام دکانوں پر آپ کو نظر دکھائیں گے کہ کس طریقے سے ابھی سے دکانوں کے بار آڈ ایون فارملا کے جو نمبر سے وہ یہاں پر لگنے شروع ہوئے تاکہ سو بار سے جب ڈلی انلوک ہو تو صرف آڈ نمبر کے یا ایون نمبر کے دکاندار ہی دکان کھوڑنے کے لئے آئے یہ ایک بڑی رہا جو ہے وہ ڈلی کے تمام بیپاریوں کو ملتی ہوئی فیلال نظر آ رہی ہے اور بھی کئی سارے بیپاری ہیں یہ بتائیے سار ایک بڑی رہا لنبے وقت کے بعد دیکھیں پچھلے 20 تاریک کو لاؤگ ڈاؤن لگا تھا ٹوٹل پچاس دین ہو چکے ہیں بیپاری دو مہینے سے گھر بیٹھا ہے وہ اپنے بچوں کی سکول فیز کنٹینیو بھر رہا ہے بجلی کا بل کنٹینیو بھر رہا ہے لیڈ لائن کے بل کنٹینیو آ رہے ہیں تو ایسی ستیتی میں اگر سرکار نے کھولنے کی راہت دیئے تو یہ بہت اچھا قدم ہے کم سے کم مانسک روپ سے بھی بیپاری ابرے گا اور گھر بیٹھے بیٹھے جو اوب گیا آدمی اس کی جو لیبر ہے اس کی سیلری ہے کافی طرح کی جھنجوٹوں سے مکتی ملے گی آدمی بیپار دوبارہ شروع ہو پائے گا امید کرتے ہیں آپ کیا ہی پہ کام کرتے ہیں چانی چوک مارکٹ میں ہی کپڑے کا کام ہے لیبر رہت ہے اب تو سومبار سے منڈے سے آج ہی نیوز دیکھی ہے ابھی تھوڑے دیر پہلے ہی تھوڑا سا مزاد لگا ہے محسوس ہوا ہے مارکٹ کھولے گی دو پیسے کی آمند نہیں ہوگی جو پیچھ میں بیہا شادی رکھے ہوئے تھے یہ بھی دوبارہ سے پھر سٹارٹ ہوں گے کپڑا بکے گا آمند نہیں ہوگی آگے کے خرچے جو بھی ہیں وہ تو خیر ہوتے رہتے ہیں چنوٹیا رہیں گی اس بار کیونکہ بازار کے اندر سب سے اگر بات کی جائے تو سنکرمند دوارہ نہ فیلے اس کے لئے بھی آپ تیار رہیں گے اس بار بلکل تیار ہیں سر جی مارکٹ تو کھولنے تھی بسے کافی ٹیم ہو گیا بند پڑیا جی سارے برا حال ہو گیا مارکٹ کا جی مارکٹ کھولے گی کچھ راحت ملے گی سر پوری امید ہے سومبار سے کھلنے کی سر سومبار سے جس طریقے سے دھیرے دھیرے انلوک ہوگی دلی اس میں تمام سرکاری دفتروں کے ساتھ ساتھ میجی دفتروں کو بھی کھننے کی اجازت جو ہے وہ دی گئی ہے اس وقت ہم موجود ہیں آئیٹیو کے پاس اور تمام سرکاری دفتر جو ہے وہ اب سومبار سے کھلیں گے جس میں گروپ اے کے جتنے بھی کرمچاری ہیں ان میں سو پرتیشے شمتہ کے ساتھ کھولا جائے گا اس کے علاوہ گروپ بی کے جو کرمچاری ہیں ان میں فیپٹی پرسن شمتہ کے ساتھ ان کو بلایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ تمام جو پرائیویٹ سنسان ہیں کمپنیز ہیں مہا پر بھی پچاس پرسن کے آس پاس جو شمتہ کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ پہوچ سکیں گے اور تمام یہ جو دکانے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی جو پچھلے کافی لمبے وقت سے بند پڑی تھی نوٹریز کی وہ بھی اب کھل سکیں گی لیکن اور ڈیون کے تحت حالکہ کھانے پینے کی تمام شاپس کو پہلے سے اجازت جو ہے وہ سرکار کی طرف سے دی گئی تھی تیک اوے کی ویوستہ جو ہے وہ سرکار نے کی گئی تھی ہمارے ساتھ سرکاری دفتر میں جو تمام لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پر موجود ہیں ایک بڑی رہت مانتے ہیں کہاں کام کرتے ہیں سر میں سیڈی ٹیکس میں کام کرتا ہوں یہ پر ہے آئی ٹو پہنگ انلوک ہونے جا رہا ہے بی گریڈ کے جو تنیوی کرمچاری ہیں وہ 50 پرسن کے ساتھ اور یہ گریڈ کے ساتھ اگر کہا جائے تو 100 پرسن پہنچیں گے لمبا وقت گھر کے اندر رہیں ہوں گے اس کے بعد اب کھلنے گایا ہے ایک بڑی رہت مانتے ہیں ہاں سر رہت تو ہے لیکن بہت سارے لوگ پہلے سے ہی جو کام پہ نہیں آ رہے تھے ان کو بھی تھوڑا مائن فریس ہو جائے گا آنے کے جوب اپنا جیسے بھی پینڈنگ کام ہے تو وہ اپنا کر سکیں گے جو بھی پینڈنگ فائلے کا کام ہے جو بھی ہے اور اس سے زیادہ یہ ہے کہ جتنے بھی جو لوکل نورمل جو کنسٹکچر کا کام تھا جو نورمل پبلک ہے وہ بھی آ کے اپنا کام ان کو بھی روزگار مل جائے گا جو پہلے کافی ٹائم سے گھر میں بیٹھے ہوئے جن کو کافی ٹائم سے ان کو کام کرنی پا رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ رہتی ہے ان سب کے لیے ہمارے لیے سب ہی کے لیے ایک بڑی رہت ہے حالانکہ سرکار کی طرف سے اکتیس جولائی کو جب دیئے دل انلوک ہونی شروعی تھی اس وقت بھی کنسٹکشن کے کام کو اور فیکٹری کے کام کو سرکار کی طرف سے اجازت جو ہے وہ دی گئی تھی اور ایک بڑی رہت جو ہے وہ اگر کہا جائے تو تمام لوگوں کے ساتھ ایک بڑی رہت مانتے ہیں سرکار کی طرف سے انلوک ہو رہی ہے دلی سومبال سے تمام سرکاری دفتر اور پرائیویٹ سنسطان جو ہے وہ کھل سکیں سر دیکھو میری طرف سے جو کہنا ہے کھول دینا چاہیے لیکن سٹیپ بائی سٹیپ کر کے سارے کام کرنے چھئیے کیونکہ لوگوں کو تکلیف بھی نہ ہو اور کام بھی سارے چل جائے دی رہے دی رہے کیونکہ سر جو میڈل کلاس فیملیز ہیں جو پور کلاس فیملیز ہیں ان پر سر کافی ایفیکٹ بڑھا ہے لوگ جو مدلہ ورکنگ پر جاتے تھے پیسے کمانے جاتے تھے ان کا سب کا دندہ بلکل چوب بڑی سمجھ لو جو بلیس ہو گئے ہیں لوگ بڑی رہت مانتے ہیں ہاں میں جواب کرتا ہوں سر ابھی تو ہے سر ریلیف ہے تھوڑا سا ہاں تھوڑا سا ریلیف ہے جو جواب کرتے ہیں پرائیوٹ سنسانوں میں اب ان کے لئے اگر انلوک ہو رہی ہے دلی تو ایک بڑی رہت مانتے ہو یہاں پر نجر آ رہے ہیں